اول حمد خدا کا ورد کیجئے عشق کیتا سجگ دا مول میاں پہلو آپ سی خدا نے عشق کیتا حتی معشوق سی نبی رسول میاں رمضان نو اللہ تعالیٰ دا خاص مہینہ کیا گیا ہے اور ایک خاص اس لئے یہ ہے کہ قرآن شریف جڑی پویتر کتاب ہے اے خدا تعالیٰ نے اسی مہینے چھے دنیا نو عطا فرمائی اس لئے انو نزول قرآن دا مہینہ بھی کیا جانتا ہے روزے دے وچ جڑی ضروری گالا ہے سب تو پہلی اے اے کی روزے دار سویرے سرگی دا جڑا ٹائم ہندا ہے جنہوں اسی امرت ویلہ کہنے ہیں امرت ویلہ شروع ہون تو پہلنا پہلنا اگر وہ کچھ کھانا چاندہ کھالوے سارا دن جدو گزر جائے گا امرت ویلے تو لے کے سورج ڈبن تک اے ایک پانی دا کترہ بھی اپنے حلق تو نیچے نہیں اتار سکتا ہے یہ خدا تعالیٰ والا حکم ہے کہ تسیہ پکھے رہنا ہے رمضان نو کیا جانتا ہے کہ یہ انقلابی عبادت ہے جنہوں بندہ روزہ رکھ دا ہے تو ادھی چار بدل جائے گا تے وہ دا سوچنے دا طریقہ بدل جائے گا تو ادھی دا سارے ایک کو جائے ایدیچ کی تبدیلی آگئی جیڑا بھی بندہ روزہ رکھ دا ہے تے کیونکہ سٹمک انہوں پتا ہے بھی سویر تو آج شام تک کچھ نہیں کھانا تے جانتا ہی روزہ رکھ کے سڑکتے نکلانگے تے زائر جی کہا لکھاں لوگ جا رہے سڑکتے تے الگ لگ ترما دے بھی لوگ نے ذاتھان دے برادریاں دے تے روزہ داروں آئے لگتا ہے کہ میں آج اینہ تو کچھ الگ کر رہے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ مومن دے لئی مطلب چنگے بندے دے لئی ٹال ہے جاتھ تک انہوں فار نہیں لیند مطلب اگر وہ پھٹ گئی تے پھر وہ توڑی حفاظت نہیں کر سکتی تے مقصد ختم ہو گیا رمضان دے تین عشرے ہیں پہلا رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا جہنم تو آزادی تا ہے تے جڑا عشرہ جڑا ہندہ ہے اے پہلے عشرے چیتاں وہ عادت بندہ گندی پو لن لا پھینڈا ہے انہوں پتہ لاجندر نہیں آرے کام ہوئی نہیں سکتا انہوں میں انہوں چھڑنا ہے دوسرے عشرے دے وچھ انہوں نیکی گرندی عادت پہنڈا ہے تیسرے عشرے جو دی وہ عادت پک جاندی ہے تے اللہ تعالی چاہوندے بھی اے تی دنا چھے جو یہ عادت پکے آن آلے گیارہ مہینے بندہ ایک اچھا سماج دے وچھ اچھا سماج دا رکن بن کے ایک اچھا سماج جکتانہ بنا بنن دی کوشش کردے اول حمد خدا کا ورد کیجئے عشق کیتا سجگ دا مول میاں او پہلو آپ سی خدا نے عشق کیتا ہتے معشوق سی نبی رسول میاں سسیقال تسیلو دے انہی ٹائمز دیکھ رہے ہوں تے میں آمن سنگھ تو اڈا سارے آن دا بہت بہت سواگت کر دیں کہا جاندہ کہ جدوں اس دنیا تے کچھ بھی نہیں سی نہ دن سی نہ رات سی نہ زمین سی نہ آسمان سی اس سمیں بھی اللہ پاک خدا واہ گرو گوڑ یا عیشور دا نام اس دنیا دے اوپر برقرار سی کہا جارہے ہیں کہ رمضان دا پاک مہینہ جے کر اسلامی کے کلندر دی گل کیتی جاوے نومہ مہینہ منیا جاندہ ہے رمضان دا پاک مہینہ عبادتان دا دور جڑا شروع ہندہ اس مہینے دے وچ اسلامی کے پائیچارے دے وچ بہت پاک منیا جاندہ ہے رمضان دا اے مہینہ کیونکہ تقوی حاصل کرن دی گل ہوئے قرآن دی تلاوت دی گل ہوئے اور کہا جاندہ ہے کہ باقی مہینہ تو زیادہ سباب ملدہ ہے اس مہینے سو وشیش طورتے آج چرچہ کرانگے اس بابت رمضان دے پاک مہینے بابت اور اس تو علاوہ عید الفطر دا تہار جڑا آنا ہے اس دے بارے ساڑے نال موجود نے شاہی امام محمد عثمان رحمانی لدھیانوی جی امام صاحب توڑا بہت بہت سواگت ہے امام صاحب سب تو پہلا تا روزے دی گل کرانگے درشکانو اے دسو کہ کس طرح انہا روزیاں دی شروعات ہوئی سی رمضان دے مہینے دی شروعات ہوئی سی کیونکہ بہت پاک مہینہ اسلامک دنیا دے وچ منیا جاندہ ہے ہر ایک مسلمان جو اسلام دے اوپر عقیدہ رکھ دا ہے وہ روزے رکھ دا ہے اور جتھے قرآن دے تلاوت کی تھی جاندہ ہے دوستو علاوہ اے بھی کہا جاندہ ہے کہ اس مہینے زیادہ سباب ملدہ ودپن ملدہ اس بارے تھوڑا جانکاری دیو کہ کی اصل دے وچ سچ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی دے نام تو جو بڑا مہربان تھے نہائی تی رحم کرنا رہے رمضان شریف دا پویتر مہینہ آج شام تو چند دے خند دے نالی شروع ہو سکتا ہے اور اگر چند دے نیدھر آئے گا تے پرسوں صبح تو رمضان دا جڑا مہینہ اور شروع ہوئے گا رمضان نو اللہ تعالی دا خاص مہینہ کیا گیا ہے اور ایک خاص اس لئے یہ ہے کہ قرآن شریف جڑی پویتر کتاب ہے اے خدا تعالی نے اسی مہینے چے دنیا نو عطا فرمائی اس لئے انو نزول قرآن دا مہینہ بھی کیا جانتا ہے انہاں پا آجنے بھی رمضان دے وچ جڑے ہیں وہ روزے جڑے ہیں وہ فرض کی دے گئے روزہ آسی کہنے ہاں کی ایک ایسے عمل نو جڑے دے وچ انسان جڑے ہیں وہ پاکی اختیار کرنے دی کوشش کر دے روزے دے وچ جڑی ضروری گالہ ہے سب تو پہلی وہ اے اے کی روزے دار سویرے سرگی دا جڑا ٹائم ہوندہ ہے جنہوں اسی امرت ویلہ کے میں امرت ویلہ شروع ہون تو پہلا پہلا اگر وہ کچھ کھانا چاندہ کھالوے سارا دن جدو گزر جائے گا امرت ویلے تو لے کے سورج ڈبن تک تے وہ ایک پانی دا کترہ بھی اپنے حلق تو نیچے نہیں اتار سکتا یہ خدا تالہ والو حکم ہے کہ تسی پوکھے رہنا ہے ہون سوال ہوندہ ہے کہ اپا پوکھے رہنا ہے تے پوکھے کیوں رہنا ہے یہ دی وجہ کی مثال دے طور تے تسی یا میں اپنے دونہ چاہ اگر کسی نو کوئی سرکاری نوکری مل جائے پولس دی یا فوج دی تے تسی یا سیول کپڑی جگہ اگر فوج دی وردی پالو یا پولس دی وردی پالو تے تاڑی چال بدل جائے اور تاڑی سوچنے دا طریقہ بھی بدل جائے گا کام کرن دا طریقہ بھی عام لوگ کا نارو تے اسی طرح نمزان نو کیا جاندہ ہے کہ بھی یہ انقلابی عبادت ہے جی دوں بندہ روزہ رکھ دا ہے تے او دی چال بدل جاندی تے وہ دا سوچنے دا طریقہ بدل جاندہ ہے تے چال مطلب تردے دا سارے ایک کو جائے جاندہ سی روزہ رکھے سڑکتے نکلانگے تے زاہر جی کہا لے لکھان لوگ جا رہے سڑکتے تے الگ لگ ترما دے بھی لوگ نے ذات تھا دے برادریان دے تے روزہ دار نو آئے لگ دا ہے کہ میں آج اینہ تو کچھ الگ کر رہے ہیں اچھا جی الگ کی کر رہے ہیں کہ سارے ہی سڑکتے توری جاندے ہیں تو اسی کی الگ کر رہے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ٹال ہے تلوار دن آلی کسی جنگہ دے جڑے احتیار نو استعمال کی ترین دے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مومن دے لئی مطلب چنگے بندے دے لئی ٹال ہے جاتے تک انو فار نہیں لیندہ مطلب اگر وہ پھٹ گئی تے پھر وہ تاڑی حفاظت نہیں کر سکتی مقصد ختم ہو گیا تے فرمایا روزہ ٹال ہے ہن جاتے روزہ دار باہر نکل دا ہے اپنے خروں صبح نو تے اگر وہ کسی دی بیٹی وال او دی نگاہ پہندی ہے آم حالات جو نیچر ہے آم انسان اگر وہ کسی انو دیکھ دا ہے تے کئی بار دل چو برائی آجندی ہے کئی بار دل چو سوچ دا ہے جو دی خوبصورتی دے مطالق تے روزہ دار جاتے کسی انو دیکھ دا ہے فوراں اپنی اکھاں چکا آلین دا ہے اور وہ توبہ دے کلمہ جڑا ہے وہ پڑھ دا ہے یہ دا مطلب روزہ اس لیے رکھوایا علاقہ اس لیے کی تک جا تُسی طوروں تو انو پتا ہوئے تو اکھاں دا روزہ ہے کہ تُسی اینہ دے نال کسی نال یعنی ذہنی طور دے ہوتے بھی کسی دے مطالق غلط جڑا ہے نہیں تاک سکتے گندی نیت دے نال کسی نو نہیں دیکھ سکتے تو انو اپنی نظرہ چکانیاں ہوں گے کیونکہ تُسی روزہ چھو اسی طرح تُسی کسی دے کول بیٹھے ہوں کسی دی چگلی کر رہے ہیں کسی دی نکھیدی کر رہے ہیں کسی دی برائی کر رہے ہیں تو روزہ دار ہوتوں اٹھ جاندہ ہے کیونکہ انو پتا ہے میرا روزہ ہے تو میں گندیاں گلہ نہیں سن سکتا اور میں حرام گلہ نہیں سن سکتا کیونکہ اوہ دے کننا دا بھی روزہ ہے اسی طرح اگر کوئی افسر دی کرسی دے بیٹھا ہے یا کوئی ڈیلنگ دے بچ ہے یا کاروبار کر رہے ہیں تو نہ رشوت لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے نہ غلط تول سکتا ہے نہ نہ حتیٰ نہ کسی نو تقاہ مار سکتا ہے تقلیف پچا سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ بار بار اجڑا سٹمک کھالی انو داس رہے ہیں بھی تو آج کچھ الگ ہیں الگ کی ہیں وہ ساری ایریسٹیگیشن جیڑیاں کی عام دناجے سمجھ دا ہے کہ میں ایک کم کر سکتا ہے روزہ انو روک دا ہے بار بار اسی طرح پیراں دا روزہ ہے پھر خیالات دا روزہ ہے حلہ اور اس دے رسول دا حکم ہے بھی روزے دا روزہ رکھن تو بات کدہ نہ سوچ دا ہے کی کسی دے بارے غلط رائے قائم کر رہے ہیں کی کسی دی بیٹی دے بارے کسی دی پینن دے بارے غلط نیت رکھ دا ہے کی کسی نے الْخَقی مارا تھی نیت رکھ دا ہے کی کسی نے الْبیمانی دی نیت رکھ دا ہے کی کسی نو نقصان پچھانے دی نیت کردہ ہے اگر روزہ رکھ کے کلہ بیٹھ کے اندر کار دے بھی شبی اپنے یہ دے خیالات اگر نپاک ہو گئے تاں بھی روزہ ٹوٹ گیا روزہ کلہ پانی پین نال نہیں ٹوٹ دا روزہ ہر اس غلط کام دے خیال دے نال بھی ہر اس غلط کام نو کرن دے نال ٹوٹ جاندہ ہے جیڑا فطرت دے مطلب نیچر دے خلاف کون چاندہ ہے کہ کسی دی بیٹی وال کوئی غلط نہیں کہا پائے کون چاندہ ہے کہ کوئی کسی دی جیب مار لے کون چاندہ ہے کہ کوئی کسی دی جگہ دوتے اپنا ناحق قبضہ کر لے کون چاندہ ہے کہ کوئی ہو دی بیستی کرے کون چاندہ ہے کہ کوئی کسی نو تقہ مارے نیچر دے خلاف جنیاں بھی چیز ہیں روزہ اپنے رکھن آلے نو ایک پابند کردہ ہے کہ تُو روزے دار ہے اس لیے آسارے کم جڑے ہیں ان تیرے لی منع کر دیتے گئے پھر دوسری غل بھی روزہ اسلام چھوڑ بھی بہت سارے روزے شب برات تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ دے رجب چھو روزہ رکھ دے ایت تو بہت کچھ لوگ چار پنچ روزے رکھ دے روزے تو بہت سارے لیکن اے جہے وہ سارے روزے کوئی ایک دن دا کوئی دو دن دا کوئی تین دن اے روزے جڑے تی دن دے تی دن دے ایک تا لمبا پیریڈ ہوگے پورا ایک مہینے دا بہت لمبا پیریڈ ہے بھی تی دن لگا تھا اچھا روزے کلے ساردیاں چھ نہیں آن دے کیونکہ چاند دے صاحب نال جڑا مسلمان ہے اسی جڑا سارے دن گنے جان دے چاند دے صاحب نال جڑی نماز پڑھ دے سورج دے صاحب نال سورج دی چال دے مطابق نماز پڑھ نہیں ہے چاند دی چال دے مطابق روزہ رکھ چاند کیونکہ ہر سال داس دن سال دے کٹاند ہے تو یہ روزے جنہوں اسی چھوٹے جیسے گے مہیچ جیسے گے جون چاہ گے جولائیت چلے گے مطلب ایک بندے دی زندگی دے بیچ تقریبا دو تین بار روزے پوری شدد دی گرمیچ بھی آن دے اور سردی دے بچ بھی آن دے اڈا لمبا روزہ سولہ ستارہ گنتے دا روزہ رکھنا ہے تی دن ایک لمبی مدت ہے تی دن دی مدت اس لئی ہے کہ مثال دے طور تے اگر میں نو کوئی عادت ہے گندی کوئی نشے دی عادت ہے یا کوئی میرا تھکیا کلام ہے گال کرنا یا میں نو کوئی تھگی مارن دی عادت ہے یا میں نو کوئی بیمانی کوئی بھی عادت جیس کسی بھی بندے نو جیڑا روزہ رکھ رہے ہیں تے اے ہے نا اپا اکدہ دن اگلے دن اگرانی کر دے ہیں اور پھر وہی کم کر دے تے جیڑا اشرا ہوندہ تے رمضان دے تین اشرے پہلا رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا جہنم تو ازادی دا تے جیڑا اشرا جیڑا ہوندہ ہے اے پہلے اشرے چیتاں او عادت بندہ گندی پولن لے پھیندہ انہوں پتہ لاجندہ نہیں آرے کام ہو ہی نہیں سکتا انہوں چھڑنا ہے دوسرے اشرے دے وچھ انہوں نیکی کرندی عادت پہنڈ لے پھیندہ تیسرے اشرے چو دی عادت پک جاندی ہے اللہ تعالی چاہوندے بھی اے تی دنہ چاہے جو عادت پکے آنالے گیارہ مہینے بندہ ایک اچھا سماج دے بچ اچھا سماج دے رکن بن کے ایک اچھا فرد بن کے بیٹی ہے بیٹا ہے مرد ہے عورت ہے بڑا ہے بچہ ایک اچھا سماج جگتانہ بنا بلندی کوشش کرے تاکہ رمضان دے اثر پورا سال لے پھر روزہ کےنے رکھنا ہے کےنے نہیں رکھنا جیڑے بچے نے بالگ نہیں ہوئے انہاں تے روزہ فرض بھی کتا گیا صدرے نے انہاں تے روزہ فرض بھی کتا گیا ایسی خاتون جیدے حمل ہے بچہ ہونا لے او دے تے روزہ دی چھوٹ ہے بھی بات چو رکھ لے یا ایسا بڑا آدمی جیدی عمر سترہ سی سال تو بھی اتے ہو گئی ہنو روزہ رکھن دے قابل نہیں ہے وہ روزہ دا فدیہ دے سکتا ہے اپنی جگہ کسی ہور نو کھانا کھلا سکتا ہے تے روزہ جیدہ ہے او دا اصل جیدہ قرآن پاک دے بچے حکم ہے وہ ہی ہے قرآن پاک چیز کا آیت ہے کہ روزہ توڑے تے فرض کہا دیتے گئے جس طرح توڑی پہلی امتان تے کیتے سے اگے وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتی فرمایا تاکہ تُس ہی چنگے بندے بان جاؤ مطلب فرض اس لی کیتے اکثر میں مسلمانہ نو ایک حل کہنا ہو نا توڑنو بھی کہنا ہے سارے ترمادے لوکانوں کہنا ہو نا کی ترم دے بچے تیچے نو اور ضرورت نو سمجھ لاؤ آپ آئیتے بیٹھے ہیں اس کمرے دے بچے یہ دی سجاوٹے کرسیاں بغیرہ یہ تا ساڑا مقصد نہیں ہے یہ ساڑی ضرورت ہے مقصد کی ہے کہ دیت اسی یہاں ہوں کہ دیتے میں ہمارے سی دونوں بیک ہے کوئی ترم دی گال کوئی سماج دی گال کوئی چنگیائی دی گال تے مقصد دو تیچے ہی دے فرق ہے تے اصل ترم دے تیچے نو جڑا وہ یاد رکھنا جائے دے تے روزے دا تیچے بھی یہی ہے کہ روزہ چند ہے کہ انسان جڑا ہو چنگا انسان شروع قاد ہوئے ساڑے پیارے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جدو نو روزے انہاں نے رکھے مطلب نو سال انہاں دی زندگی دے بچ روزے آئے تے جدو روزے فرض ہوئے تے نبی علیہ وسلم نے تو بعد نو سال رمضان شریف دے روزے رکھے یہ روزہ بنیا کیتھو بابا آدم جیڑا سی جیڑا دنیا دا پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام اونا دی اولاد دے وچھو ایک بادشاہ گزرے ہیں تے اس بادشاہ دے سمجھ کی ہوئے ہیں کہ او دے دیش دے ایک حصے چھ جیتاں پور بھی حصے یا دکھنی حصے چھ کہت پہ کیا فصلہ نہیں ہوئی ہے تفاہ نا دیوے تے جید اونا دور چی آج تو ہزارہ لکھا سال پہلا اینے ریسورسز نہیں ہوں جید کہت پہ گیا تے بادشاہ نو جید خبر پہنچی تے انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اس میٹنگ چے فیصلہ ہویا کہ آپاں جیڑے ایک پاسے ملک نو کہت پہ گیا تے آپاں یہ کر دے ہیں بھی ایدر جیدے لے پاسے حالات ٹھیک ہے آپا سارے ایک ٹیم روٹی کھانے ہیں تے ایک ٹیم دا کھانا جیڑا ہے اوڈر پہ ہی دیں روزانہ انہیں پندہ جیدے کہت پہ گیا تے ایک کامجیدوں شروع کیتا گیا تے انہیں لوکہ نے کی کیتا کہ یہ چوبی کینٹر جید ایک واری روٹی کھانا لگ پہ تے ایک حصے دا اپنا کھانا اوڈر پہ تے اللہ تعالیٰ نو یہ گالنی پسند آئی انہیں انہوں عبادت دا درجہ دیتا مطلب آپ پکھے رہ کے دوسرے نو اپنے کھانے جو حصہ دینا بھی یہ تا عبادت ہو گئی یہ تا رابنوں پسند آگئی تے انہوں تا روزے دار نو بھی کیا کہ اگر تسی اچھے روزے دار ہوں اور تسی سمرت بھی ہوں رمضان چے بہت سارے لوگ اسی ہیں رمضان چے مسلمان جیڑے اربا روپے دی زکاة دن دے تے مسجدان چے روزانہ ہزارہ روپے ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تین دفعے گال کہی تو جڑے صحابہ سی ہو کبر آگئے یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں ہو سکتا فرمایا جس تو ہوتا پروسی تانگ ہوئے جیدی بتمیزی تو ہوتا پروسی تانگ ہوئے جیدی گصے تو ہوتا پروسی تانگ ہوئے وہ بندہ ایمان آلا نہیں ہو سکتا تے روزے دار نو بھی حکم دیتا ہے اسی چنگا بندہ انہوں کہنے آج گل تھا چنگا لوگ کی انہوں کہنے جنہیں لوگ ہوتے زیادہ چیزیں لیتی ہیں کارکور ودیاں بنا لیا ہوئے کڑیاں گڑیاں موبائل لیکن قرآن پاک دی جیدی ڈیفینیشن ہے کہ چنگا بندہ ہوئے جیدی ماں باپ انہوں کہنے چنگا ہے جیدی بیوی یا بیوی نو دا شوہر کہے چنگے ہیں جیڑا اپنے بچیاں نال پیار کرتا ہوئے اور جیڑا اپنے پڑوسی دنال پراما والا سمجھ دے اے چار لوگ اگر تو انہوں چنگا سمجھ دے نہیں تاہاں تا ساری دنیا کا بھی دوسری چنگے ہیں تو واقعی دوسری چنگے ہوں انہوں باہر لوگ کی کہیں چنگا ہے ماں پہ وہ کہنے چنگا نہیں ہے بیوی کہنے چنگا نہیں ہے مرد کہنے میری بیوی چنگی نہیں ہے بچے کہنے ساڑا پیو جیڑا ساڑے نال دب کے مار دا ہے پڑوسی کے اندھا بھی یہ بندہ بتمیز ہے پھر باہر جنہی مرضی دنیا ساڑے نال پھردی ربے اسی تاہ تک چنگے نہیں بان سکتے جات تک اسی انہ خاص رشتیاں دے اپنے آپنوں نمانہ نہیں بناتے اپنے آپنوں نرم دل نہیں بناتے اور ننہ دنال نہیں کرتے اسی طرح زکاة جڑی رمضان چیسی دنے زکاة دے بارے بھی یہ حکم دتا گیا کہ زکاة جنہوں آپاں تسی سکھتا ہم سے دس بند بھی کہہ دنے ہو کہ زکاة دے نی کینہوں اچھا کیونکہ سمہ ایسا چل دیا انہوں نے کسی کو چل جاؤ کوئی سرکاری محلوی ہوئے تو اسی پچھل میں دو چار لاکھ ہے کہ زکاة کنہوں دے نی انہوں نے کہنا پرابہ اتنی دے جا ملنی ساٹھی مسیتیں ہم درسی دے جاؤ لیکن خدا رسول کی کہندے کنہوں دے نی ہے یہ جیڑا پیسہ ہے فرمایا جتنا ہی ایک لکھتے فرمایا ڈائی پرسنٹ کڑو اور زکاة کہا دی کتنا زکاة باندی ہے تو اسی تھوڑا جا سمجھ لو مثال دے تو عورتے میں جس کارچ رہ رہے ہیں وہ چاہے دس کروڑ دا زکاة نہیں ہے اس کار تو لابا کچھ پلاٹ کچھ مکان خرید کے رکھے اور انہوں نے ایک سال ننگیا وہ میری منافع دے لیے او دے پیسے دے زکاة جن نہیں ہونا دی مالیت بنی چاہے دس لاکھ ہے جاہے لاکھ ہے ہر ایک ایک لاکھر بھی دے پچیس سو رویہ میں کڑنا ہے ہر سال پھر تو اڈی جڑی بیوی ہے اور ماں ہیں یا بیٹی انا کل کننا زیور ہے کیونکہ زیور تھا کوئی روٹی کھان لینا نہیں رکھا کارچتو سے زیور تھا تو اسی صرف اپنی آسائش دے لیے اپنی زینت لیے لوکان رشتہ دارانوں دسان لیے بھی دیکھو جی تو آنے بیاج انہا زیور پاکے آنے تو اسی اپنی آسائش لیے رکھیا ہے اس زیور دے زکاة دینی فرض ہے عورتان دے بقیدہ ذمہ داری ہے اونا دے مردہ دے انسان دی خود دی امانداری چاہی دی ہے کہ کنی انہوں آمدہ ناری ہے اگر امانداری نال نہیں دے گا تو اوڈا مال حلال نہیں ہوئے گا اوڈا برکت نہیں آئے گی یہ سمجھو مون کننا کار دے زیور ہے اس زیور دی کی قیمت بان دی ہے جنی قیمت بان دی ہے سب تو پہلا اگر توڑے پڑوس چھے جیدی رنال کاندھ مل دی یا جس محلے جی تُسی رہنے ہو کوئی ایسا غریب آدمی جیدے کار چھے جیدہ آپ پہ کہنے جیدہ کسی دی غریبی دی مار پہ ہی ہندی ہے ابھی مکان بھی ٹٹا ہے برا حال ہے بچیاں دی فیز لی پیسے نہیں یا بمار ہے دوائی لی پیسے نہیں کپڑے نہیں سال سال سے لوا سک دے اسلام کہنے پہلا اگر توڑے پڑوس چھے اچھا جی پھر مسیطہ جا کے لان گرا دیا بھی میان جی نے لکھر بھی دیتا نہیں ہون توڑے شریکیاں چھے زکاة کینو نہیں دے سک دے اپنی بیوی نو نہیں دے سک دے آج کل جنہ لوگ کی ٹیکس بچانلی کار دے اپنی بیوی نو اپنے ماباپ نو اپنے بیچے آنو اینہنو دا اپنا مال دے تے زکاة دینی کینو ہے توڑے سکے شریکیاں اچھا جدا کوئی چاچا ہے تایا یا ماما یا کوئی قریب درشتہ دار ہے پیو دے پائی پہنڈنے مہادے پائی پہنڈنے یا توڑے کوئی ایسے یار دوست نے جیڑا پتا ہے کہ یہ بہت غریب ہے یہ ضرورت مند ہے اور یہ سٹینڈ نہیں ہو پا رہا یہ لگاتار ٹھوکران کھا رہا ہے توڑی زکاة دو چار لاکھ روپے بند دی ہے ہون رپیہ رپیہ بندن دے چکر دی بھی جائے جا کے چپ چاپ کسی دن رات نو شام بلے جا کے اگلے نو علاگتوں دین لے بھی حکم فرمایا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سجے آتنال دہو تے خبے نو خبر نہ ہوئے میں بڑی عدب نہ یہ گال بار بار دہران اکثر پوری دنیا جی سب تو بڑی انجیوز اس ویلے عرب ملکان جبی غلف چ بھی یورپ چ بھی مسلمان لیکن بار بار اسی سوچل میڈیا تے تو اسی قدی نہیں دیکھا ہوگا بہت کاٹ کے تے کوئی نظر آئے گا اور جیڑا بھی کچھ دے رہے ہیں انہوں اسی ایک انہیں قرآن پاک نے کیا بھی جنہوں دینڈ چل لیں او دی جیڑی ڈگنیٹی ہے اس بندے دا جیڑا آتم سمان ہے او دا کی ہوئے گا میں مان لے نا کئی لوگ کی کہندے کہ جی نہیں جیسی دس آنگے نہیں میں چلو مان لے آجے جیسی نہیں دس ہوں گے تو انہوں چیریٹی نہیں آئے گی لیکن جیڑی توڑی اپنی پرسنل چیریٹی ہے او دا جیڑی اپنے عزیزوں کارے بے او دا آتم سمان لی جیدوں اپنا کوئی پراہ اپنا کوئی بچہ اپنا کوئی یار دوست بڑی مسیبت چا پہ جند ہے آپ کوئی فوٹو کچھا کے انہوں لکھر پہ پڑھانے آپ کوئی ہے او دی تیہ پہ اندیا جیدوں او دا رشتہ داری چھے ساں نو پتا اندہ ساڑا رشتہ دار بہت مالا ہے جا کے چپ چاپ میاں بیوی رات جا کے اپنے شریکیاں نو پیسے فڑا کے آنے ہیں آپ ایک چاننے کی کدھی اخبار چاہے اسی کدھی نہیں چاننے اسی چاننے کی بھی ساڑے پائی پہنے دی سیلف ریسپیکٹ جیڑی ہو بنی رہے اسلام نے اس سیلف ریسپیکٹ دی گل ساری دنیا لے کیتی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہیں دو گلنا کائنات دے سامنے رکھی ہیں ایک خدا دی عبادت اور حضرت محمد دی اتاعت وہ دے بعد جڑی گل پچھی صحابہ نے یا رسول اللہ کرنا کی ایسی اگر اسلام چاہ گئے ہیں فرمایا ہے پس پوری دنیا نو سممان دینا ہے عزت دے نہیں ہے اگر تو اسی دوسرے دی عزت نہیں دے سکتے پھر تو اسی انو کچھ نہیں دے سکتے اگر آپ اگر تصویرہ دیکھ دیں میں پچھلے دو تین سال پہلے دیکھالا ہے میں نا نہیں شیئر کرتا میں نے ایک صاحب دا فون آیا کہ تسی آو جی اسی غریبہ نو آ دینا ہے ادھا دینا ہے میں انہوں کیا کہ نہیں ایدھے چاپا شامل نہیں ہو سکتے انہوں نے چیڑ کے کہا کیوں ہنی رات نہیں کوئی حکمہ گیا ہے میں کہا نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندے کہ غریب دا بھی جیلا آتم سمان ہے اس لیے پھر روزے دار تھے ایک ایمپرسری ہے کہ اگر وہ زکاة دے رہا ہے دین تو پہلا انہاں کیٹاگریہ نو چیک کر لگے چیک ہو گیا پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے جا کے کہا یارسول اللہ میرے کو ایک دینار پھالت ہوئے کتھے خرچ کرا فرمایا اپنے اوپر مطلب جے خدا نے کئی لوگ کی اندھے نا کنجوز بہت اندھے کنجوز دی بھی عبادت نہیں قبول لکھیا ابا کہا تھا کنجوز دی کوئی عبادت نہیں فرمایا پہلا آپ نے بھی اپنی حالتہ ڈھیک کرو اچھا کہنا تھا یارسول اللہ پھر بچ دے فرمایا اپنی بیوی تے بچیاں تے ماباپ تے فرمایا یارسول اللہ ہون ہور بچ گیا ہے فرمایا ہون جن عمر جی دے تے اس لیے زکاة جڑی ہے جاتا سے انہوں اپنا مال پاک کرننی دے رہے تے پہلا انہاں رشتے آن دے ہوتے تے آن دے یہ جڑے خریب نے ساڈینال سدھے تاچ نے وہ سمرتھ نے ہون توڑا دل کار دا ہے کسی مدرسیچ دینا ہے یا کسی مسجد کوئی انسیٹیوٹ چال رہے ہے یا کوئی بندہ چیرٹی دا کام کر رہے ہے کوئی منوکتہ دی سیوہ کر رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے چاہے وہ جتے بھی ہے مطلب تُسی پامی دنیا دجھے کونے تے دینا چاہنے ہو دے سک دے اینہ کیٹا گریہ نو پوری کرو تاکہ خدا جڑا ہے امام صاحب تمام او گلہ تُسی سانجیاں کیتے ہیں کہ رمضان دا پاک مہینہ کیوں شروع ہویا کیوں روزے رکھے جان دے نے اور کنہ کنہ نو لازمی روزہ رکھنا کنہ کنہ نو چھوٹ دیتی گئی ہے اس تو علاوہ تقویہ حاصل کرن دی گل کیتی جاویے کہ تمام او کم جڑے نا پسندنے اللہ تعالیٰ نو ہونا تو ورجت ہونا چاہی دا اور تمام او کم کرنے چاہی دے نے جڑے اس خدا دی را دے اوپر پسندنے ایک اکثر ذکر ہوں دا تاک راتان دا شب بارات دی گل کیتی جان دے دیالت القدر دی گل کیتی جان دے اس بارے بھی تھوڑا درشکان درستو کہ او کی ہے اور کنہ دنہ دے وچ اس نو منایا جان دا اور کی احمیت یہ دی اسلام دے وچ قرآن پاک دے وچ ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جڑیاں راتان آ رہی ہیں اے دے چک ایسی رات ہے جڑی ایک ہزار راتان نالوں بھی زیادہ کیمتی ہے اچھا جو اس کی کیمتی کی ہے کہ اس رات جڑا بھی بندہ پوری ایمانداری دے نال پوری پاکی دے نال اللہ تعالیٰ کو کوئی دعا مانگ دا ہے تیو قبول ہو جان دی تی اس رات دی پاکی نشان دے ہی نہیں کیتی اے داس دیتا بھی آخری اشرے اشرہ مطلب آخری دے دس دنہ دے بیچ ہے اے چاہے ہونو بھائی میں روزے دی رات ہووے تہی میں دی ہووے چھبی میں دی ہووے ستھائی میں دی ہووے انتی میں دی ہووے پچھوے اے نہیں پھتا اس لیے حکم ہے کہ آخری اشرے دی سارے رات ہودہاں دا میں روزے داران ہوئے کہنا چاہونا ہے تو اڈے ماندیم دے نال کی رمزان دے بیچے روزانہ جیتوں سرگی بلے اٹھن 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 اٹھتے ہی پہلا یا پھر کوئی تصویح جڑی ہے اور لازمی کرنے چاہے دی تاکہ ایک عبادت جڑی ہے عبادت دے بارے بھی قرآن پاک دے بچے ذکر ہے کہ انہ سلاتہ تنہا ان الفاشائی والمنکر فرمایا کہ اسی تو انہوں نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ بھی تسی مسجد آیا کرو بہت رونک لگے ہیں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ تسی انہ نمازان دی وجہ نال گندیاں گلنا کرنی ہے شاڑ دوں چنگیاں گلنا کرنا تے او دا بھی لوجیک ہے ہی ہے عبادت دا بھی تے روزے دار نوے چاہی دے بھی جنہ زیادہ سما اور بین تیہ میں کرنا جانا پا ہمیں آبھی گل یوٹیوب تے ہی جانی ہے بھی روزے ہاں چھے جنہ چھوٹ بولن آلی مشین تو بچے جا سکے کیونکہ آج کل جڑا جنگ جڑی ہے ہون پوری دنیا چھو ڈاٹے دیے میں سارے ترمی لوگ کرنا ہوں جڑے مرضی ترم نال سمبند رکھ دینے اس گال نوے یاد رکھو تو اڈی آنا لیا نسلہ ساڑے بچے اپنا زیادہ وقت موبائل دی سکرین تے گزار دینے تے انہوں نے کی دیکھنا ہے جو اپلوڈ ہونا ہے تے بریاں تھاکتاں برے لوگ شیطانی تھاکتاں بڑی تیزی نال گاند اپلوڈ کر رہی ہیں تے جنہیں ترمی لوگ نے شریف لوگ نے کہا دے نہیں نہیں آپانو تا لوڑ ہی نہیں چنگی گالے دے تے اپلوڈ کرن دی نہیں جنیاں چنگیاں کرنا روزانہ اپلوڈ ہون گیاں ڈاٹے دی جانگا ہے اگر اسی برائی دے ڈاٹے دے سامنے اچھائی دا ڈاٹا بلکل او دے برابر رکھانگے ہمیشہ تاہاں ساڑی آن آلی نسلہ نو کتنا کتے برائی دے رستے جانگے کوئی نہ کوئی اگے اچھائی دیگال ٹکرے گی تو تو یوٹرن او لینگے اس لئے میں کہنا چاہونا کہ رمضان جو روزے دار جنن ہیں جننہ زیادہ ہو سکے قرآن شریف والتے آن دن غریب مستحق لوگوں والتے آن دن ہاں کتے بے کے گپہ مارن تو چنگا کیونکہ رمضان جو چگلی سننا کرنا بہت سخت گناہ عام دنائج تا گناہ ہے ہی ہے رمضان جو دے ڈبل گناہ اگر کچھ نہیں کار سکتے تو چپ رہے جو ہور نہیں کچھ کار سکتے تو چپو کے ایک دو کھنٹے آرام کر لو یہ اچھا نہیں ہے کسی روزہ رکھے کسی ہور دینال بیٹھ کے کسی دی بڑھائی پر امام صاحب پچھے جو ایک خبر بھی آئی سی تُسی مخمتری پنجاب نو مل دے ہوں جیڑے کچھ کارنا کر کے مسلم قیدی نے جیڑے جیلان دے وچ بننے اس بارے بھی دستو کیوں کی کارن سی مخمتری پنجاب نو تُسی ملے سی ادھائی کی جیڑے بڑے ساڑے شاہ امام حضرت مولانا حفیبور احمد لدیانوی صاحب وہ پچھلے وی سال تو ایک پروگرام جیڑا اسی چلا رہے اسی چاہنے کی بھی جننے بھی لوگ جیلان دے وچ ہیں انہوں کٹوکٹے سنیاں دیتا جائے بھی توبہ کر کے سدھے رستے جاد بھی انہوں سرکار چھڑے لیکن اور رمضان اس مہینے لی کا اچھا سندیش دن دا پچھلے وی سال تو اسی ساری ہیں جیلان سہری افتاری پروگرام چلانے اور پنجاب سرکار نو ہر بار پہلنا بھی جیدو مخمتری رہے بادل صاحب بھی اور اونا تو لابا بھی جیدو ہون میں اپنے جیڑے موجودہ مخمتری نے سردار پکوان سنگھ مان ہو رہا نو میں ملے آسی گا اور اونا نو اسی اس بارے ایک تفصیلن کیونکہ مسئلہ دا ہور بہت سی علاق لگ مسلمان نو دے لیکن اے بھی میں مانگ چکی سی کہ رمضان جی روزے دار کہہ دیا نو ڈائیٹ بھی دیتھی جائے انہوں دی نماز دا پر بند کیتا ہے جائے تے پنجاب سرکار نے اس بارے جیلان دے جیڑے ایڈی جی پی نے انہوں نے حکم جاری کیتا ہے کہ سارے کہہ دی جیڑے روزہ رکھنا چاہندے نماز پڑھنا چاہندے انہوں رکھا جائے انہوں ڈائیٹ دیتھی جائے اس بارے میں اپن جاب سرکار دا تانوات کریں تو آڈے والوں پرسنلی تمام مسلم کمیونٹی انہوں کی سندیش ہوئے گا روزیاں دے وچے رمضان دے مہینے دے وچے کس طرح ہو خدا دی عبادت اللہ دی عبادت کر سکتے ہیں اور نیک راستے تے چل سکتے ہیں میں مسلمانہ نو یہ کہنا چاہنا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رہبانیت میری امت چھ نہیں ہے رہبانیت سمجھ دے مطلب جوگی بانکے جنگل چھ بہر پیر بانکے بس اللہ اللہ کر دے رہو ادھر ادھر اچھ جان دی لو نہیں ہے ساڑھی امت چھ فرمایا میری امت دی رہبانیت جہاد ہے مطلب جد و جہد دی زندگی مطلب ایسا کام کے سماجی کی وبستہ چھ رہ کے چنگے بڑھنا تو میں انہوں نے کہنا چاہنا بھی ساڑھے جڑھے ہندو سے دوست ہے رمضان جڑھا پوری دنیا دے لوکہ تھا پروشتہ کردہ ہے پتہ دا لگدہ ہے بھر روزے چال لے لیکن تو اڈے کردار تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اسی روزہ رکھے ہے اس لئے آپاں روزیاں دے دوران ساڑھے جیڑی جیوان شہلی ہو چکٹو کٹ برائیاں تو اینک دور ہوئے کہ ساڑھے آس پاس جیڑے دوستنے ساڑھے انہوں نے محسوس ہوئے کہ واقعی یہ بندہ روزے دار ہے اور دوسرا روزے دے جیڑیاں خوشی ہیں وہ کلیاں آپ نہیں رکھنیاں جائے دیں اپنے پڑوسیاں جبھی بندو دوستان جبھی بندو سرب ترمادے لوکہ نو نال لے کے اس مقدس مہینے دے مزارج سمہ دے انڈلی بہت بہت شکریہ سوئسن ساڑھے نال شاہی امام جنہ نے درسیا کہ کس طرح رمضان دے پاک مہینے دے شروعات ہوئی کنہ کنہ نو روزہ رکھنا لازمی ہے اور کنہ نو چھوٹ دیتی گئے اس تو علاوہ جیڑی ہونا نے سنکھیب دے وچے گل سمجھائی کہ خالق دی بندگی تے خلقت دی سیوہ اے ہر ایک انسان دا مڈلا فرض ہونا چاہید ہے جے کر تو سی رمضان دے دوران زکاة وی دنے کوئی دان پن بھی کر دیں ہوتا اس نو کوشش کرو کہ گپت روب دے وچے دتا جاوے کیونکہ کسے دی ڈگنیٹی جیڑی ہو ہٹ نہ ہوئے کسے نو نیچا بھی نہ دکھایا جاوی سو اے ہی مکھ منتب ہے اسلام دا اور اسلامک دنیا دا سو کیمرامن ستون مٹھاڑو دنال آمن سنگھ لدھیانہ ٹائمز